آئیے حکمت نمبر 54 کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شاگردے امیر المومنین ارے السلام بناتے ہیں کتنا لطفہ تھا کتنا مزا آتا ہے اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث اس طرح کی حدیثیں آپ کو بار 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 مولا علیہ السلام کی کلام میں نظر آئیں گی جس کا ٹاپک کیا ہے چار چیزیں ہیں یہ چار مظلوم چیزیں ہیں جس کو لوگ تھوڑا سا غلط اس کا معنی سمجھتے ہیں تو مولا علیہ السلام بار 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 سمجھا رہے ہیں سپیشلی آقل سب سے زیادہ مظلوم ہے جو کہ اصل میں ہماری آئیڈیٹیٹی ہے اس کو ہم سب ابھی بھی کوئی پوچھے آقل کون ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا آقل کسے کہتے ہیں آقل کون ہے آقل سمجھدار ہے وہ بہت سمجھدار ہے اہم سمجھدار ہے کہ معنی میں بھی پھسے ہوئے ہیں نا ہے نا ایسا یا نہیں ہے ہیں کچھ لوگ مجھے سے جاہل لوگ تو سب سے پہلے دیکھیں مولا نے کیا فرمایا لا غناء کالعقل ولا فقراء کالجہل ولا میراساء کالعدب ولا ذہیراء کالمشابراء یہ اتنی مزید کی ہے لا مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم گرامر پڑھتے تھے تو ہمیں یوں بتایا جاتا تھا لا غناء کالعقل یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز اسے کہتے ہیں نفی جنس پورا پورا آپ ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو کہ ایمپوسیبل کوئی بھی اور چیز لا غناء سروت دولت ویلت کوئی ہے ہی نہیں سوائے عقل کی طرح کالعقل عقل جیسی کوئی بڑی دولت نہیں ہے اے ہی نہیں لا غناء کالعقل ٹھیک ہے ولا فقراء کالجہل کوئی بھی غربت کوئی بھی پورٹی جہل اگنورنس کی طرح نہیں ہے ولا میراسہ کوئی بھی چیز آپ کو انہیریٹنس میں اگر ملے گی عرص میں اگر ملے گی تو وہ عدب گود مینرز اقلاق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ولا ظہیرہ کال مشارلہ کوئی بھی آپ کا پشت پناہ آپ کا بیک بون آپ کو صحیح طرح سپورٹ کرنے والا کوئی بھی سپورٹر مشورے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جب مشورہ لیتے ہو کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے آئیڈیاز اور اس کے ساتھ کانسلنگ کرتے ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے چلی اب چلتے ہیں سب سے پہلے چلدی سے میں آپ کو بتا دوں ٹائم کم ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کے میننگ کیا ہے بار بار بتا دیتے ہیں ہم نے کئی دفعہ پہلے میں بتایا آپ کو بتایا عقل و علم اتنا اہم ہے کہ قرآن میں عقل و علم جیسے الفاظ جو ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی ٹائمز یعنی نیرلی تھاؤزن ٹائمز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور قرآن میں تقریبا جو نئے نئے ورڈز ہیں نا مشتقات کو نہیں ملا رہے جن کے روٹ ورڈ نئے ہیں وہ نئے ٹو تھاؤزن کے قریب ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی ٹائمز بار 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 دکار عالم عقل و علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ عقل کیا ہے عقل وہ طاعت طاقت ہے وہ پاور ہے جو آپ کی اطاعت رب میں جو ہے وہ قوت لے کر ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے وہ چراغ ہے جو آپ کو وہ راستہ ہے یعنی رحمان کی خوشی سے جنان کی حصول کو اقل مندی کہتے ہیں جنان یعنی جنت رحمان یعنی اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کر کے اللہ تک پہنچنے اللہ کی قربت وہی جنت ہے اس تک جو پہنچ جائے گا وہ اتنا زیادہ اقل مند ہوگا باقی تو سب بے وقوف ہے باقی جو اللہ سے دور ہوتا جا رہے ہیں وہ بے وقوف ہی بے وقوف ہی بے وقوف ہے جو اللہ کی قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہے ہیں وہ اقل مند ہے اقل مند ہے یعنی کیا مطلب آخرت کو صحیح ہے نا جو حریت آزاد ہے تو اس لئے حدیث نے کہا ما عبدا به الرحمن واقتصبا به الجنان اقل وہ ہے جو آپ کو بندہ بنا دے اقل وہ ہے جو آپ کو جنتی بنا دے یہ حدیث میں اقل حفظ تجارب اقل جو ہے وہ تجربوں سے فائدہ اٹھانا ہے موسیقی